اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمل کیے نیک فَهُمْ فِي رَوْزَةٍ يُحْبَرُونَ سوو خوشحالی کے باغات میں سوو باغات میں یا باغ میں خوشحالی دیے جائیں گے یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آؤ بھگت کیے جائیں گے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُ اور بہرحال جن لوگوں نے کافروا کفر کیا وَكَذَّبُ اور جھٹلایا بھی آیاتینا ہماری آیتوں کو وَلِقَوْءِ الْآخِرَتِ اور آخرت کی ملاقات کو فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْذَرُونَ پس یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے عزیز طلابہ ان آیات مبارکہ میں دو گیروہوں کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ جو نیک ہیں اور جو بد ہیں آخرت میں الگ الگ کر دیے جائیں گے اور الہدہ الہدہ اپنے اپنے ٹھیک آنے پر پہنچا دیے جائیں گے جو صاحبِ ایمان ہوں گے نیک عمال کرنے والے ہوں گے وہ اینام و اکرام سے نوازے جائیں گے ہر قسم کی لذت اور سرور ان کو حاصل ہوگا اور جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے رہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ پس پاکیزگی بیان کرو اللہ کی حینَ تم سونَ مَحِيْنَ تُسْبِحُونَ جب تم شام کرو اور جب تم صوبہ کرو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں وَعِشِيًّا اور زوال کے بعد وَحِيْنَ تُزْهِرُونَ اور جب تم ظہر کرتے ہو يُخْرِجُ الْحِيَّ منَ الْمَيِّتِ اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحِيِّ اور مردہ کو زندہ سے وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتیہ اس کے مرنے کے بعد وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تم نکالے جاؤگے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کے نشانیوں سے ہے اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِن کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مِنْ تُرَابِنْ مَتِّي سے ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ پھر جب تم بَشَرُنْ تَنْ تَشِرُونَ آدمی ہو پھیلے ہوئے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کے نشانیوں میں سے ہے اَنْ خَلَقَلَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لئے تمہاری جنس سے زوجن جوڑے لِتَسْكُونُ اِلَيْهَا تَاکِ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف وَجَعَلَى بَيْنَكُمْ اور اس نے کیا تمہارے درمیان مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَةِ مُحَبَّتَ اور رَحْمَت اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكِ اسْمِ لَا آيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُنُ البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے يَتَفَكَّرُنُ وہ فکر کرتے ہیں میرے عزیز طلبہ ان آیات میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ایمان اور عمل صالح کی فضیلت تم کو معلوم ہو گئی اور تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو جو دل زبان آزا اور جوارے سب سے ہوتی ہے اور عبادتوں میں نماز آلہ درجہ کی عبادت ہے جس میں تینوں قسم یعنی دل زبان اور آزا کی یاد جمع کر دی گئی ہے تو تم صبح و شام پچھلے وقت اور دوپہر کے وقت اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرو یہی اوقات فرض نمازوں کے بھی ہیں صبح و شام میں فجر مغرب اور عشاء کی نماز آگئی پچھلے وقت میں عصر کی نماز آگئی اور دوپہر ڈھلنے کے بعد زہر کی نماز آگئی تو اس لئے یہی پانچ اوقات یعنی فجر زہر اصر مغرب اور عشاء اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کے لئے مقرر ہوئے ہیں اس کے بعد مزید فرمایا اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت کیسا قادر ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر گزرتا ہے جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے اللہ پیدا فرماتے ہیں جاندار انسان کو بے جان نطفے سے اللہ بناتے ہیں اور بے جان نطفے کو جاندار انسان سے نکالتے ہیں زندہ جانور کو مردہ انڈے سے اور مردہ انڈے کو زندہ جانور سے اللہ نکال دیتے ہیں تو یہ کیسی عظیم اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں اب بھی اگر انسان جھوٹلاتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے مزید نشانیاں دیکھیں اللہ اپنی قدرت کی کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام کائنات کا خالق مالک مدبر ہے اور وہی ایک ہی عبادت کے لائق ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا پھر انہی کے اندر سے ان کا جوڑا نکالا اور ان سے پھر نسل انسانی دنیا میں پھیلا دی پھر مزید اس کا فائدہ بیان کیا کہ تمہارے فائدے کے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے چین اور سکون حاصل ہو تمہیں پھر ان دونوں میاں بیوی میں اللہ تعالی نے ایک فطری محبت اور لگاؤ پیدا فرما دیا جس سے آپس میں محبت اور ہمدردی قائم رہتی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارضی اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگوں کا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ اس میں البتہ نشانیاں ہیں جہان والوں کے لئے اس آیت مبارکہ میں مزید اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان بنائے اور زمین کو پیدا کیا ان کا عدم سے وجود میں لانا پھر ایک اٹل ضابطے پر ان کو قائم رکھنا نہ زمین کو زیادہ سخت بنایا نہ بہت زیادہ نرم بنایا پھر اس کے ہلنے سے بچنے کے لئے اللہ رب العزت نے اس پر کیسے پہاڑ گاڑ دیئے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے اللہ رب العزت نے کھڑا کر دیا تمہارے رنگ اللہ نے مختلف بنا دیئے کسی کی زبان کچھ ہے کسی کی کچھ ہے کسی کا لب و لہجہ کچھ ہے لاکھوں آدمی اگر جمع ہو جائیں ایک ملک کے ایک زبان کے ایک کمبہ قبیلہ کے لیکن ناممکن ہے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اختلاف موجود نہ ہو تو یہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کی ان تمام نشانیوں سے یہی حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کو وحدہ اللہ شریک مانا جائے اور اس پر کامل یقین اور اطاعت کی جائے اس کی اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین